راجنپور میں محرم الحرام کے حوالے سے جلوس اور مجالس کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے انتظامیہ نے کیا اقدامات کیے ہیں یہ جانتے ہیں کبر فہیم کی رپورٹ میں راجنپور میں محرم الحرام کی مناسبت سے جلوس اور مجالس کا سلسلہ جاری ہے ظلہ بھر میں 10 محرم الحرام تک 535 مجالس اور 217 جلوس برامت کیے جائیں گے انتظامیہ کے مطابق شرکہ کو کرونا ایس او پیس کے مطابق مجالس اور جلوسوں میں شامل ہونے کی اجازت ہوگی راجنپور شہر کے ساتھ جامپور، فازلپور، رجحان، محمدپور، کوٹ مٹن اور دیگر چھوٹے علاقوں میں محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی سخت کر کے کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے محرم الحرام کے حوالے سے ہم سب سے پہلے تو اپنا جو کنٹرول روم ہے وہ ہم نے فنکشنل کر لیا ہوا ہے وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرہ کے ذریعے جتنے بھی مجالس ہیں اور جتنے بھی روٹس ہیں ان سب کی چوبیس گھنٹے منیٹرنگ ہوتی ہے سیکیورٹی ادارے گاہے بگاہے اپنی موک ایکسرسائز بھی ریگولرلی کر رہے ہیں تاکہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے نا خوشکوار واقعہ ہوتا ہے تو اس کو ہم بہتر طریقے سے ٹیکل کر سکیں راجنپور پولیس کی جانب سے اس بار ڈرون کیمروں کے ذریعے جلوس کے روٹس کو چیک کیا جا رہا ہے پولیس نے محرم الحرام کے دوران امن و امان قائم رکھنے کے لیے علماء سمیش شہریوں سے بھرپور تعامن کی اپیل کی ہے کمر فہیم ڈان نیوز راجنپور